اسلام انگو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں ناس اور آپ دیکھ رہے ہیں ناس کی کیچن ریسپیز آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے سویس رول بہتی زبدیس اور بہتی مزیدار یہ ریسپی ہے تو اس ریسپی کے لیے ہمیں جو انکریڈنس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس ریسپی کے لیے میں پاس جو انکریڈنس ہیں اس کے اندر میرے پاس ہیں یہاں پر تین عدد انڈے تین عدد انڈوں کی ریسپی ہے تو تین عدد انڈے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ میں پاس 30 گرام شگر ہے اور 30 ہی گرام مز میدہ ہے 1.5 ٹیبل سپون میں نے کوکو پاوٹر لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون بہتیلہ ایسپی ہے سب سے پہلے ہم اپنے جو ڈرائن کریڈنس ہیں ان کو چھان لیں گے تو میں نے 30 گرام جو میدہ تھا اور جو ملے پاس کوکو پاوٹر تھا 1.5 ٹیبل سپون وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھی سے چھان لیا تاکہ جو لنبس وغیرہ ہیں وہ آرام سے نکل جائے یہ دیکھئے اس طرح سے جو آپ کے پاس جو بھی لنمس وغیرہ ہیں اس کو آپ اس طرح سے ڈیزورف کر سکتے ہیں کسی بھی اس پیچولا سے یہ رائن پیڈیس میں نے چھان لیا ہے اب ہم بیٹر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تین ادر پٹی لیں گے اچھا جب تھوڑا سا میرا بیٹر کا کلر چیج ہو گیا تو میں اس کے اندر جو ہے وہ شوگر ایٹ کروں گے شوگر میں نے آئسنگ نہیں لی آپ لوگ چاہے تو آئسنگ شوگر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میرا کتنا فلفی سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس پہ وینیلا ایسن سیٹ کروں گی اور اس کو ایک دو منٹ تک اور بیٹ کروں گی یہ میرا بیٹر پیٹر ریڈی ہو گیا براہ انکریڈینس جو ہیں وہ اس میں ایٹ کروں گی اور اس پیچولا سے اس کو میں اچھے سے فول کروں گی آپ اس کو بہت زیادہ لائٹ جو ہے کہتے ہیں ہاتھوں سے پولڈ کیجئے گا کیونکہ بیٹر کو جتنا لائٹ ہاتھوں سے پولڈ کیا جائے گا اتنا بیٹر اچھا ریڈی ہوتا ہے اچھے سے اس کو پہلے ہیں تاکہ کوئی لنگ سوگارہ اس میں نہ رہ جائے اور اچھے سے جو ہمارا براہ انکریڈینس ہیں یعنی جو ہمارا میدہ اور کوکو پاوڈر ہیں اچھے سے مکس اپ ہو جائے ہم پین لیں گے اور پین کو گریس کر لیں گے پین کو میں اچھے سے گریس کر لیا ہے میں تمام بیٹرز میں ایڈ کر لوں گی ایکوال آپ سب جگہ سے جو ہے وہ بیٹر کو رکھیے گا ورنہ کہیں سے زیادہ کہیں سے کم ہوگا تو آپ کا جو سویس رول ہے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اب میں اچھے سے اس کو تمام پین میں سیٹ کر لوں گی اور اس کو 5-6 نیرٹس میں یہ اچھے سے بیٹ ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ لوگ بہت کم انگریڈنس میں اتنا اچھے سویس رول گھر میں تیار کر سکتے ہیں بیکری جیسا ہے یہ برکل ٹیس میں بنتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا یہ دیکھئے 5-6 منٹ کے لیے میرا کیک ریڈیو ہو گیا میں بہتر بہت پر نکال لیا ہے اب میں پاسVIPPING copeReEM میں نے اس پیچول کے سی کوا بھیپن کریم کو ہیپن کریم میں نے کیا حاف جو ہے اور میں نے حاف کپ ویپن کریم کو جو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس کو بک کر لیا تھا میں نے اس پیچولا سی اس کو اچھی سئے سب جگہ کر دوں گی یہ دیکھئے آپ لوگ اپنے پاس سکے جانی اپنے پاس اضافر سا ہی عیدت کر سکتے ہیں جو بچوں کو زیادہ ٹریک کریں تو خاص کر مجھے جو یہ سویس رول کی جو ڈائریکشن کی ڈیکوریٹیڈ ہے میرے جو ہے گھر کے بچوں نے دی تھی کہ لائک اس کو اس طرح سے دیکوریٹ کریں ان کی ہی پسند پہ اس طرح یہ اس طرح سے دیکوریٹ کیا گیا تھا ادروائز آپ بچوں کی پسند سے بھی اس کو دیکوریٹ کر سکتی ہیں یہ آپ کے اوپر ہے جس طرح مرضی آئے اس کو اچھے دیکوریٹ کر سکتی ہیں آپ اس کے اندر بھی چوکلیٹ ڈائٹ کر سکتے ہیں چوکلیٹ سویس رول ہے تو اندر چوکلیٹ ڈائٹ کر دیں تو وہ بھی اچھا فلیور آپ کو آئے گا ادروائز اوپر کریں یہ دیکھیں میں اس کو اب جو ہے وہ اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے بہت لائٹ سے آپ ہینڈ سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریج میں رک دوں گی تاکہ جو کریم ہے وہ اچھے سا سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے بٹر پیبر میں رول کر کے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تھرٹی منٹ کے لیے جو فریج میں رکھ دوں گی اب میں چوکلیٹ گاناش بناوں گی لائک کے سیرپ چوکلیٹ سیرپ کہلیں تو میں پاس ہاف کپ جو 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 چوکلیٹ ہے اور ون ٹی بل سکو میں پاس پیم ہے اب ایک جو ہے وہ باول میں میں نے پانی کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ گلاس کا رکھنے کے بعد اور میں نے اس کے اندر پیم ایٹ کری ہے اور کوکو ڈارک چوکلیٹ سوری ایٹ کر دوں گی اچھے میں کوکو پاؤڈر سے بھی گاناش بنانا کو سکھاؤں گی بہت آتانی سے بن جاتا ہے بہت مزے کا سیرپ اور گاناش آپ لائک کےک کو ڈیکوریٹ کریں یا سویس رول ادروائز ڈیکوریٹ کریں بہت اچھا ہے یہ پانی تائیں گھر جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے دیر کے بعد ہی دیکھنے کا آپ کی چوکلیٹ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کچھ اچھے چوکلیٹ میری اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے میکرو ویف میں آپ اس کو 1 منٹ کے لیے رکھنے کے بعد یہ اسی طرح سے چوکلیٹ اچھے سے آپ کی ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر چیک کیجئے اس طرح سے اس کا ٹیکسٹر ہون چاہیے تھوڑا سا اب میں اپنا سوی سوڑ میں اپنے رفریجیٹر سے نکال لیا ہے تاکہ کریں اچھے سیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ ویپنگ کریم جو ہے وہ اس کو پر لگاؤں گی اور پورا اس کو ویپنگ کریم سے کور کر دوں گی اگر آپ لوگ چاہے تو چوکلیٹ چپ وائٹ چوکلیٹ چپ یا بلیک چوکلیٹ چپ چوکلیٹ چپ جو ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پورا میں اس کو کور کر دوں گی یہ دیکھیں پورا اس طرح سے پور کر دیا اس طرح سے کوئی بھی آپ بڈر پیپر یا کس طرح سے پیپر لے کے آپ اس طرح سے اس طرح سے آپ کو سکتے ہیں تو آپ کا وہ بلکل ایکوال ہو جائے گا کریم کا جو ہے وہ بلکل ایکوال ہو جائے گی ہر جوزہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایکوال ہو گئی ہے اب میں نے جو ڈاک چوکلیٹ کا گیناج پنایا تھا اس کو میرے فریج میں لگ دیا تھا اس کے بعد میں اس کو زپ لکڈ بیک پر کر کے اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن بنا رہی ہوں تھوڑا سا آپ اس کو رگ دیں گے تو وہ تھوڑا سا ہارڈ فرم میں ہو جائے گا اس طرح سے جو بھی مرضی آئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنی پسند سے یہ دیکھیں مجھے جو سمجھ آئی ڈیزائن میں نے بنا دیا چوکلیٹ میں سپرنکل کر دوں گی اس کے اوپر اور ملٹی چوکلیٹ اس پہ سپرنکل کر دوں گی یہ دیکھیں اچھا اس کارنر کا مینج اس کا کٹ کر دوں گی تھوڑا سا ویسٹیج میں ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد جب ہم اپنے سویس رول کا کٹ کریں تو بلکل سویس رول جیسا جو ہے وہ اس کا جو ہے لوگ جو ہے وہ سویس رول جیسا ہوں یہ دیکھیں بہت اس سے میں نے احتیاط سے اس کو کلکو اس کا ڈیزائن وغیرہ جو تھا وہ خراب نہ ہو تو بہت اس سے میں نے اس کو کٹ کیا تھا یہ دیکھیں کٹ کر دیا میں نے اس کوئی سویس رول کو بہت ہی مزی کے سویس رول بنیتے ہیں بچوں کو خاص کر بہت اچھے لگتے ہیں بہت پسند آتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کی جگہ سویس رول کو اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے کیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگلی ریسیپی تک کے لیے کیپ وچنگ ناز کی کچن ریسیپی جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی